بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ زبردست سی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بنائیں گے چکن کڑی کی ریسپی ویسے ہی ہم چکن کڑی بنائیں گے جس طرح سے ہم لوگ شادیوں میں اور ریسٹورنٹس میں ٹرائے کرتے ہیں نا سیم ویسے ہی آج ہم اسی سٹائل کی اسی ٹیسٹ کی چکن کڑی گھر میں بنائیں گے اور گھر کے مسالوں سے یہ ریکھیں اس کا کلر کتنا زبردست آیا ہے اور بیڈ آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اسی طرح سے جھٹ پٹسی ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں گی تو چلے پری ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ پر ہاف کیجئے قریب چکن لے لی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ لے کہ اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا تھا اس میں لیک پیس پر تاکہ اس کے اندر تک جو ہمارا مسالہ مارینیٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر تک جا سکے اس کے بعد میں سالٹ ڈالوں گی ون ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس کو ایجیسٹ کر لیجے گا ٹرمک جائے گا ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا کورینڈر پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون جائے گا اور زیرا پاورڈر میں نے اس میں اٹ کیا ہے ون ٹی سپون سوری میری ویڈیو میں نہیں آسکا اسی لیے میں نے آپ کو وربدین فارم کر دیا ساتھ ہی پھر میں نے اس میں ایک کپ کے قریب دہیں آئٹ کیا تھا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے مارینیٹ کر کے رک دیں گے اس کا مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھی کرنی ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تمام چکن کو اچھے سے لگ جائے اس کو اب ہم کور کر کے رک دیں گے اور مارینیٹ کر دیں گے ایک کپ کے قریب دارچینی آئٹ کر دی ہے چھوٹی چھوٹی دیکھیں اس کی سائز میں تھی تو دو سے تین آئٹ کی ہے اور بڑی الائچی دو آئٹ کی ہے اس کو پر سے تھوڑا سا میں نے کھول دیا تھا اور ساتھی چھوٹی الائچی اس میں دو آئٹ کر دی ہے کالی مرشی آئٹ کی ہے میں نے تقریبا یہ دس سے بارہ تھی اور آخر میں ہم جائے گا اس میں آئٹ کریں گے ہم لانگ یہ تقریبا سات سے نو لانگ ہے جو میں نے اس میں آئٹ کی ہے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو ہم کھ کریں گے تقریبا دو سے تین منٹ تک اس وقت تک ہم اس کو کھ کریں گے جب تک اس کی خوشپو نہیں آ جاتی اب میں اس میں ٹو میڈیم سائز کی جو ہے پیاز میں نے آئٹ کی ہے تقریبا یہ بارک بارک آئٹ کی ہے یہ ایک کپ کے قریب بن گئی تھی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر کھ کریں گے اور جو موٹے مسالے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اپشنل ہے اگر آپ نہیں بھی نکالنا چاہ رہے تو آپ نہیں نکالیں اور ساتھ میں اس میں آئٹ کر دوں گے جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے کھ کر لیں گے تقریبا دو سے تین منٹ تک جب تک لہسن جو ہے اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس سٹیج میں میں اس میں ڈال دوں گی تمہارٹ کا پیسٹ یہ میں نے تین میڈیم سائز کی تمہارٹ لیا تھے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کے اندر میں نے پانی آئٹ زادہ نہیں کیا تھا تمہارٹ کا پیسٹ آئٹ کرنی کے بعد تھوڑی سی ہائے رکھیں گے اور اس کے بعد میں اس میں آئٹ کر دوں گی کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون ون ن ہاف تی سپون ترمنک پاودر حلدی اور ہاف تی سپون اس میں سوال جائے گا آپ سوالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجیس کر لیجے گا کشمیری لال مرچ وہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی اس کو کلر کے لئے ہم نے یوز کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو ادھاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کو اچھے طریقے سے بس ہم نے بھوننا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تقریباً 1 فورت کپ کے قریب تاکہ یہ اس کی بھونائی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے مسالوں کی دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو بھوننا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنی میرینیٹڈ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور جو باقی کا اس میں مسالہ وغیرہ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس سٹیج پر ہمیں اس کی بھونائی کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک فلیم جو ہے تھوڑی سی ہائی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے اور جیسے ہی مسالے سے تھوڑا آئل جو ہے وہ فی ہونے لگے گا تب ہم اس پہ پانی ایڈ کریں گے موسیقی جو 5 منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں گرم پانی آئٹ کری ہوں تقریباً ایک کپ کے قریب گرم پانی اس میں ہم نے اسی لی آئٹ کیا ہے تاکہ جو ہمارا کوکنگ پروسسس ہے نا وہ نا رکے وہ کنٹینیو ہی رہے اور اس کے اراؤر جو چکن ہے وہ بھی زیادہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے جیسے ہم ٹھنڈے پانی آئٹ کر دیتے ہیں نا تو اس پہ چکن کا ٹوٹنے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسی لیے ہم نے اس میں گرم پانی آئٹ کیے اور ساتھ ہی تھوڑا بس ہم نے مکس کر لینا ہے اور کور کر کے رکھ دیں گے اس کو پان سے چھ منٹ تک کیلئے میڈیم فلم پر یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا کورما بن کے تیار ہوا ہے اور اس کا آپ کلر چیک کریں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سیم ویسی جیسے ہم شادیوں پر کھاتے ہیں نا سیم ویسی اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ ون ٹی سپون اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے ادرک کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ہری مرچ ایڈ کی ہیں کٹ کر کے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعوتوں کے لیے یہ بہت بیسٹ جو ہے ڈش ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ آپ اس کو نان کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ بن کی تیار ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور بیڈ آئیکن کو پریس کرنا بھی مد بھولیے گا کیونکہ اسی طرح سے جھٹ پٹ سی ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں گی مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کیونکہ مجھے رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا انتصار ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور زبردست سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ